مصیر یسو کے ببرکت قادر اور قبی نام میں پاسٹر مقصودگر کی طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس تمام ڈرومنیشن جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج صبح کا اسلام قبولو میرے عزیزو تو میں روزانہ کی طرح خدا کے مقدس پاک کلام کی تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا تو آئیے آج کا ٹاپک ہے یہ سمسی ہماری عدالت کرے گا تو ایمال کی کتاب اس کا سترہ باب اس کی انتیس آئے سے چند آیات کی تلاوت کروں گا خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذاتِ الٰہی وہ سونے یا روپے یا پتھر کی ماند ہے جو آدمی کے ہنر اور اجاد سے کھڑے کیے ہوں پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو میرے عزیزو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس مسیح اس دنیا میں آیا یہ خدا کا منصوبہ تھا خدا کا مشن تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس دنیا کو بچائے کیونکہ خدا نے اس سے پہلے اپنے نبی پغمبر بیجے اور زمانہ آخیر میں اس نے اپنے بیٹے کی معرفت ہے کلام کیا بیٹے اس دنیا میں آیا انسان بنا اور اس نے کلام مقدس کی منادی کی اس نے کہا کہ توبہ کریں کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے تو اب پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی یسو مسیح کی ہے اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں مانتے ہیں کہ یسو دوبارہ آنے والا ہے اور وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا اس کے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو لوگ اس میں سو گئے ہیں سب اٹھ جائیں گے اور وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہے میرے باپ کے پیارے لوگوں میری دینی طرف آؤ سو یسو مسیح آنے والا ہے وہ ہماری عدالت کرے گا ابھی میں نے جو حوالہ پڑھا ہے یہ اسی طرف ہے اشارہ ہے بلکہ ثابت کیا ہے کہ جسے اس نے چنا یعنی اس نے اپنے بیٹے کے آتھ میں سب کچھ دے دیا ہے اور بیٹے نے یہ بات کہی ہے کہ جو کہ مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کے زندگی پر بغیر بیٹے کے بغیر یسو کی ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے اور سارا دنیا کا نظام آسمان اور زمین کا کل اختیار اس نے بیٹے کو دیا ہے بیٹے نے اس کی وفاداری کی ہے اس نے ہر بات اس کی مانی ہے اور جب بیٹے نے اپنے باپ کی مرضی پور کی ہے تو باپ نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میں تجھے دیتا اسی لئے تو یسو نے کہا آپ ایک کلام ایک جگہ نہیں بہت جگہ پر لکھا ہے اس نے کہا ہے یہ بات غور طلب ہے یہ بلنا اچھا تھا باپ کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیان کروں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے اگر نہ ہوتے میں تمہیں کہہ دیتا میں آنگا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گے یہ کتنی بڑی ان لوگوں کے لئے خوش خبری ہے جو یسو پر امہ رکھتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یسو مسی نہیں آنا ہے ہماری عدارت کے لئے یسو مسی ہماری عدارت کرے گا آئیے یہ ہونا پانچ پا میں میں بائی سیت اتیس پڑھوں گا کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں یعنی اگر ہم یسو پر امار رکھتے ہیں تو خطاب بھی امار رکھتے ہیں اور جس نے کہا کہ تم خدا پر امار رکھتے مجھ پر بھی رکھو تو جب سارا کام ہی اس کے سپرد ہو گیا ہے تو ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں ابھی نہیں اس لئے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آئیے ایک حوالہ اور میں پڑھوں گا دوسرا کرنے کیوں پانچ پابدہ سائد میں لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے باگ کر ہم سب کا حال ظہر کیا جائے یعنی تخت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کی ہے خواب بھلے خواب رہے اب جب ہماری بدنی زندگی ہے جسمانی زندگی ہے اس زندگی میں ہی ہم نے توبہ کرنی ہے اچھے کام کرنی ہے تو میرے عزیزو جب اس زندگی میں رہ کر اچھے کام کریں گے تب ہی میں نے کرنسکے میں پڑھا ہے کلام میں کہ ان کا بدلہ ہمیں ملے گا خواب بھلے ہوں خواب بھلے ہوں جیسے بھی کیے اب بہت لوگ ہیں جو بدماشی کرتے ہیں جو ڈاکے مارتے ہیں جو برائی کرتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ان کو بھی بدلہ ملے گا اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو اچھا بدلہ ملے گا اس لئے یہ خدا کا منصوبہ ہے آئیے یسو مسیح کو اپنا سخت نجات دہندہ قبول کریں تاکہ جب وہ تخت عدالت کے لئے آئے تو ہم ان میں سے ہوں کہ جب یسو کہے کہ آئے میرے یعنی یسو کے لوگوں میں ہمارا شمار ہو احسن ہو کہ ہمارا ان لوگوں میں شمار ہو جو دوزخ میں جانے کے ہیں اس لئے آئیے ہم ایک دوسرے کو بھی بتائیں اور یسو پر امان لاکر اسے سخت نجات دیندہ قبول کر کے ہم اس کی بادشاہ میں داخل ہو سکے رومیوں دو سولہ میں لکھا ہے جس روز خدا میری خوش قبری کے مطابق یسو مسیح کے معرفت آدمیوں کی پشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا اس لیے جب وہ انصاف کرے گا تب ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ بند بس پہلے کرنا ہے خدا نے یہ سمسیح نے ہمیں کلام دیا ہے تمثیل دی ہیں اور یہ بڑی پیاری تمثیل دی ہے دس کماریوں کی جو سست پانچ سست اور پانچ ہشیار ہے تو ہمیں ہشیار بننا ہے ہمیں ابھی سے اپنے مشروں کو جلائے رکھنا ہے کوپیوں میں تیل ایکسر رکھنا ہے تا کہ جب اسے آنے کو دیر بھی اگر ہو جائے تو ہم انتظار میں بھی رہیں لیکن ہماری کوپیوں میں تیل خط ہونا ہماری مشرق ابھی بجے اس لئے میرے چیز ہو اس تخت عدارت کے لئے جب یسو آنے والا ہے ہمیں تجاری قدمی ہے دوسرا تھسل میں کیوں پہلے باب میں سات آٹھ آیت میں لکھا ہے خدا مند یسو اپنے کووی فرشتوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداون یسو کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا جب جب بات کا ہمیں علم میں پتہ ہے کہ وہ آنے 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 والا ہے تو پھر میری عزیز ہو ہم جیسے بھی ہیں آئیے ہم توبہ کریں یسو کو سکھ سینجاد ہندہ قبول کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ مانے تمتو ذکھ میں جائیں میری عزیز جو کلام اس بات کو بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے کیسے اس کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے میری عزیز دیکھیں اگر ہم چاہیں کہ ہم امریکہ جائیں کندا جائیں تو کیا اڑکے چلے جائیں گھنے ایک پراسس ہے ہم پیسو کو بند بس کریں گے ہم کسی کمپری سے کسی آدمی سے لنک کریں گے اور اپنا پاسپور بنوائیں گے اس کے بعد پھر ہم ویزا بلائی کریں گے ویزا ملے گیا تو پھر ہم ٹکٹ خرید دیں گے پھر ہم جائیں گے اسی طرح خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے جیسے کہ یونہ کے انجیل میں تین باب سولایت میں لکھا ہے کہ یونہ کی انجیل تین باب میں نیکو دیمس جو ہے وہ یسو کے پاس جاتا ہے کہ تو جو کام کرتا جو کچھ میں کیا کروں کہ اس کی بادشاہی میں داخل ہو تو یسو نے کہا کہ جب تک تو نئے عصرے سے پیدا نہ ہو تو اس کی بادشاہی کو چھو نہیں سکتا تو میرے عزیزو آگے پوری تفصیل لکھی ہے کہ نئے عصرے سے کس طرح پیدا نہ کیا کر نا سب مسیح لوگ جانتے ہیں لیکن پھر بھی مسیح لوگوں میں بڑے مسیح مسائر پائے جاتے ہیں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں حالانکہ جب کلام ہر بات کلیگر بتاتا ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے تا کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں آئیے لوگ کا انیس تائیس میں دیکھیں مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں یہاں لا کر میرے سامنے قتل کروں دیکھیں کتنی سخت بات خدا نے کی یہ کلام کی یہ لیکن ہمارا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے دشمن کے لئے دعا کر دیکھیں جو بھی ہمارے ملک کے حالات ہیں ہمیں جنگ نہیں کرنی ہماری جنگ نہیں ہے کیونکہ خدا کا کرام ہمیں کہتا ہے کہ خون اور گوش کی جنگ نہیں ہے ہماری روحانی جنگ ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے لئے دعا کرنی ہے آئیے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انکساری سے تیرے قدموں میں سیدہ ریز دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں دیکھ خدا ملک پاکستان کے حالات کتنے خراب ہوئے خدا وہ لوگ نہ سمجھ ہیں ان میں اقل نہیں جو تیرے مقدس کی تیرے مقدس کی بے حرمتی کی ہے خدا مند خدا انہیں اقل دے وہ سمجھ داری رکھیں کوئی بھی مقدس کلام کی خجلانا بے حرمتی کرنا خدا کی نظر میں یہ برا ہے خدا منت کرتا ہوں کہ تو ہی بدلہ لے کیونکہ خدا ہم تیرے بندے ہیں ہماری دوڑ آپ تک ہے ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں دل کی گرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں برکہ دے اور ایسے لوگوں کو تو ہی سنبھال تا کہ خدا وہ سمیداری سے کام لے اس ملک میں جتنی بھی اقوام بستی ہیں سب آپس میں محبت پیار سے رہیں دیکھ خدا مسیح نے محبت پیش کی وہ محبت ہے اور اس نے یہاں تک کہا ہے خدا موسوی انہیں انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں سو میرے زندہ خدا اپنے لوگوں کو سنبھال اس ملک کو قائم رکھ یہ اس ملک میں جتنے بھی اقوام ہیں آپس میں محبت پیار سے رہیں انہیں اقل دنائی دے کہ وہ سام مقدس قطابوں کی عزت کریں خدا من ایسے لوگوں سے تو ہی بدلہ لے سکتے ہیں ہم تو ان کے لئے دعا ہی کرتے اس ملک کے لئے بھی دعا کرتے میرے خدا من میری منت میری درخواست کو سن میں یہ دعا خدا منت تیرے نام سے مانگتا خدا منت کرتا ہوں جن کے پاس گھانی انہیں گھا دے جو بدروق رفتہ ہیں وہ سنا میں ازاد ہوں اور خدا مند جن کے اپنے مکان نے انہیں زمینی گھر بھی دے اور ان کے ساتھ انہیں اپنی پناہ میں رکھ اس ملک میں کبھی کوئی ایسا انتشار والی بات نہ ہو بلکہ آپس میں محبت سے پیار سے دیں اور تیرے نام جلال میں خدا مند رحم کر رحم کر میری منت میری درخواست تیرے حضور بخور کی ماند پہنچے میں یہ دعا یسو نام سے مانگتا ہوں آمین آمین